کہ محرم میں آشورہ ہے محرم میں آشورہ ہے آشورہ کیا ہے محرم کی دس تاریخ محرم میں آشورہ ہے اور آشورہ کیا ہے محرم کی دس تاریخ ہے یاد رکھیں آئیے اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جمہور کے نزدیک صلف اور خلف کے نزدیک یاد رکھیں محرم کی دس تاریخ کو آشورہ کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کی آشورہ کب آتا ہے محرم کی دس تاریخ کو آشورہ کہتے ہیں لیکن ایک بار وضاحت کر دوں لوگوں نے اس تعلق سے بڑی جھوٹی سچی روایتیں بین کی یاد رکھی ہیں اتنی کہ کبھی قرار تو کاؤنڈ نہیں کر سکتے لیکن آشورے کے تعلق سے اکثر روایتیں ضعیف اور موضوع ہے سیوہ چند کو چھوڑ کے جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا آج انشاءاللہ سمجھ رہا بہت سارے لوگ اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے یہ تک بیان کرتے کہ آسمان اسی دن بنا زمین اسی دن بنا آدم اسی دن بنے اسی دن زمین پر بھیجے گئے اسی دن توبہ قبول ہوئی اسی دن مشلی کی پیٹ میں گئے اسی دن نکالے گئے ایسے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے چونکہ دیکھئے جب بات آتی ہے فرمان نبی کی قرآن کے علاوہ اگر وحیق کا کوئی ذریعہ ہے تو فرمان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نبی میں اگر کوئی چیز نہ ہو تو میں اپنے دل سے راب بول کر اللہ کے سامنے پکڑ میں نہیں آنا چاہیں گے بس تو نہیں ملتی ہے افضل دن ہے لیکن بہت سارے لوگ جو بتاتے ہیں وہ نہیں ہاں یہ تو حدیث کے اندر واضح کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن بنایا آدم علیہ السلام جمعہ کے دن روپ ہوگی گئی آدم علیہ السلام جو جمعہ کے دن ان کی خطا معافی وہ دنیا کے اندر خدم رکھے تو وہ جمعہ کا دن تھا اور خائمت جمعہ کے دن آئیں گی یہ ساری چیزیں تو ہے وہ جمعہ کے لئے دس محرم کے لئے نہیں آشورے کے لئے نہیں چلی آگے بڑھتے ہیں تو آشورہ یاد رکھئے یہ بڑا اور مشہور اور معروف ہے ہم سب آشورے کے تعلق سے جانتے ہیں آشورہ دس محرم توتا ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے آشورے کی فضیلت اپنی جگہ ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے سنت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں جو صحیح مسلم کی روایت ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم آشورے کا روزہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنیں گا مجھے امید ہے کہ آشورے کا روزہ پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنیں گا حالانکہ حدیث میں صغیرہ نہیں ہے لیکن میں ترجم میں رکھ رہا ہوں کیوں اس لئے کہ کبھی بھی کبھی رہ گناہ بغر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور اگر بندوں کے ساتھ کیے گئے تو بندوں سے بھی معافی ضروری ہے جہاں بھی حدیث میں الفاظ آتے ایک روزہ جیسے کہ ذلحجہ کا ایک روزہ پچھلے ایک سال اور آگے آنے والے ایک سال کے گناہ کفارہ ہے اسی طرح آشورے کا روزہ یہ گدشتہ ایک سال کے لیکن یہاں جتنے بھی ایسی باتیں آتی یہ سب صغیرہ ہے جیسے حدیث میں الفاظ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں انہالے گناہ نماز کے وجہ سے معاف ہوتے ہیں یہ صغیرہ ہے جمعہ سے لے کر جمعہ مطلعہ ایک جمعہ سے لے کر انسان کنٹریوز نمازیں پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک تو بیچ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس طرح مران صغیرہ ہے کبیرہ گناہوں کے لئے توبہ واجب ہے ضروری ہے کمپلسری ہے اس لئے یاد رکھئے ذہن میں رکھئے جہاں بھی حدیثوں میں بات آتی صغائر کے تعلق سے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے ٹھیک ہے اسی طرح آشورے کے روزے سے تمام چھوٹے گناہ ماف ہو جاتے ہیں لیکن بڑے گناہ ماف نہیں ہوتے اس کے یہ توبہ ضروری ہے اب ایک سوال کسی نے اگر چھوٹے گناہ کیا ہی نہ ہو پورے سال نہ چھوٹے کیا ہو نہ بڑے کیا ہو تو پھر کیا ہوں گا آشورے سے اس کے فائدہ اس کے درجات علماء لکھتے بلند ہو جائیں گے چھوٹے بھی گناہ نہیں کیا بڑے بھی گناہ نہیں کیا اس کے درجات بلند ہو جائیں گے اسی طرح اگر کسی نے چھوٹے گناہ نہیں کیا ہو اور بڑے ہے اس کے اکاونڈ میں تو علماء لکھتے ہیں انشاءاللہ ان بڑے گناہوں کے شدت میں انشاءاللہ تخفیف کریں گا مطلب اس کے طالوں سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے قبیرہ اور صغیرہ گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیں گا اور اس کی نیکیوں بڑھا دی جائیں گے کہ قبیرہ گناہوں میں سے کچھ تخفیف کر دی جائیں گے شدت کم کر دی جائیں گی ہلکہ کر دیا جائیں گے انشاءاللہ تو بہر یال تو کسی نے اگر صغیرہ کیا نہ ہو نیکی ملیں گے درجات بلند ہوں گے اور قبیرہ ہو صرف اکاونڈ میں صغیرہ نہ ہو تو انشاءاللہ تخفیف کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ اسی طرح جو انسان کو چاہیے کہ دس محرم کے روزے کے تعلق سے اپنے اہل و آیال کو گھر والوں کو بیوی بچوں کو غلاموں کو جان پہچان والوں کو سہر کے لئے بھی جگہ آئے اور روزہ رکھنے کی تاقید کرے سمجھ رہا سہر کے لئے بھی جگہنا چاہیے روزہ سہر کے لئے میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ عام دنوں میں سہر کا ٹائم کسی کو معلوم نہیں ہوتا آج دنوں میں رمضان میں تو پورا اس کا تقویم آجاتی نا ٹائم ٹیبل آجاتا ہے عام دنوں میں ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا بڑا کنفیجن ہو جاتا ہے تو آپ لوگ آج کل تو بڑا آسان ہیں آپ اگر موبائل سیوز کرتے ہیں تو آج کل تو ایسے ایپس ہیں جس میں آپ دال دیں کہ آج کا سہر کا آخری وقت تحجد کا آخری وقت اور سہر کا آخری وقت ایک ہی ہوتا ہے فجر کی سٹارٹ سے پہلے سہر کر سکتے ہو تحجد دیو پڑا سکتے ہیں آپ دیکھ لیں وہ آسانی آپ کو مل جائیں گا ہر زمین زمانے علاقے کا الگ ٹائم ہوتا ہے اس لیے میں کوئی ٹائم بول نہیں سکتا ہوں لیکن فجر کی سٹارٹ سہر کا خاتمہ ہے یا پھر جس کو کہیں گے تحجد کا آخری وقت سہر کا آخری وقت ٹھیک ہے تو بہرحال آپ اٹھائے سب کو تیار کرے آئیے اس تعلق سے ایک صحابیہ کا واقعہ سنتے ہیں اور وہ فرماتی اور کہتی ہے جن کا نام ربی بنت محوز رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہے ہم خود اس روزے کو رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی اور ہم ان کے لیے ان کا گڑیا بنا دیتی تھی ان کی گڑیا بنا دیتی تھی چنانچہ ان میں سے جب کوئی کھانے کے لیے زد کرتا یا روتا تو وہ گڑیا ہم کھیلنے دیتے تاکہ افتار تک وہ کھیل میں مجغول رہے مائن ڈائی ورڈ کرنے بچوں کا تو وہ بڑے بھی رکھتے تھے بچے بھی رکھتے تھے اور بچوں کا مائن ڈائی ورڈ کرنے وہ ان کی گڑیا بنا کے رکھتے تھے سمجھ رہا تو عبادتوں میں بچے بھی شامل ہوں گے اور بچوں کا خیال رکھنا بھی اس حدیث سے پتا چلا کہ صحابیات پہلے سے ان کی کھیلنے ملنے کا انتظام کر دیتے تھی حالانکہ یہ بہت غربت والا زمانہ تتعون ہوتا تھوڑا سا گڑیا بنا دی بچہ زید کر روزے میں کہ مجھے کھانا ہے کھیلنے دے دی تاکہ وہ کھیل میں لگ جائے اور روزہ کمپلیٹ ہو جائے افتار تک کھیلتا رہے اور جو روایت دیکھیں متفقہ الائی تھی اور جو صحابیات گڑیا بنا دیتے اب جو دس محرم کا جو روزہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن جو ہے یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت میں ہم پھر دو روزے رکھیں جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ روزہ یہود اور نصارہ بھی رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کی مخالفت میں ہم دو روزے رکھیں آئیے ابن عباس رضی اللہ ان کی ایک روایت ہے آپ فرماتے اور کہتے ہیں اس روایت کے الفاظ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یومِ عاشرے کا روضہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہود اور عیسائی یهود اور نصارہ بھی تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو ماں آئندہ برس ہم اللہ نے چاہا تو ہم یا ہم لو یا میں آئندہ برس جو ہے نو محرم کا روضہ بھی رکھیں گے ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے خبلی انتخال کر گئے جب آپ نے یہ حکم دیا کہ آشورے کا ایک روضہ اس لئے ایک سال کے گناہ کفارہ ہے تو آپ کو بتایا گیا اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں یوزن کرشنز بھی کرتے ہیں تو آپ نے کہا ان کی مخالفت میں ہمیں ایک نہیں دو روضے رکھیں گے اب ان کی مخالفت کی بات کیوں ہو رہی ہے اس لئے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتاب کی مخالفت کی اللہ کی مخالفت اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی نے ان کی مخالفت دشمنی سے نہیں لوگ بولتے ہیں دشمنی سے نہیں کیونکہ انہوں نے اللہ سے دشمنی کی اللہ کے حکامات کو نہیں مانا پیدا کرنے والے کے حکم کو نہیں مانا اس لئے ہم ان کی مخالفت ہیں انہا کوئی دشمن ہی نہیں اس کے سمجھے رہا تو آپ نے ان کی مقالفت کیا دیا تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ ازیز اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال کونسا روزہ رکھوں گا نائن کا رکھوں گا تو پتہ چلا ہمیں کون کونسے روزے رکھنا ہے اب نائن این ٹین مطلب نو اور دس نائن این ٹین محرم کو ہم کو دو روزے رکھنا ہے اور یہ دو روزے ایک سال کے گناہ کا گفار ہے پچھلے اور ذرہجہ کی نو تاریخ کا روزہ وہ دو سالے گناہ کا گفار ہے جو گزرا اور جوا ہے مطلب ایک روزہ دو کا گفار ہے یہ دو روزے ایک کا گفار ہے جو گزرا ہے ٹھیک ہے چلیے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم کو آشورے کا روزہ رکھنا ہے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا صحابہ رکھتے تھے سب رکھتے تھے بچوں کو رکھاتے تھے اور مخالفت میں ہو جنسارہ کی دو روزے ہم کو رکھنا ہے دس کا تو رکھنا ہے اور ایک اضافہ کرنا ہے آئیے دوسری روایت کہنا سہیں مسلم کے اندر الفاظ ہے اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو نو محرم کبھی روزہ رکھوں گا ایک میں اوپر علی میں کہا تھا کہ ہم رکھیں گے اس میں کہا کہ میں رکھوں گا اس سے پتہ چلا آپ کو محرم کو نو اور دس کا رکھنا ہے یاد رکھ اسی طرح جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ محمد فرماتا ہے یہ مسلمت احمد کی روایت ہے اس روایت میں اختلاف ہے اس روایت میں اختلاف ہے کچھ نے اس کو ضعیب خرار دیا ہے لیکن محمد شاکر نے جو کہ ایک محدث تھے انہوں نے اس کو حسن خرار دیا ہے تو میں کہوں گا اس پر علماء کا اختلاف ہے اس حدیث کی سند میں بہرحال اختلاف کا فائدہ اٹھانا چاہے تو بہرحال لے سکتے ہیں اس حدیث کے الفاظ کیسے نہیں مسلمت احمد کی روایت ہے اور بھی یہ روایت ہے اور بھی الفاظ سے آتی ہے مطلب اور بھی حدیثوں کتاب موجود ہے روایت کے الفاظ ہے آشورے کے دن کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو لہٰذا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد رکھو لہٰذا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد رکھو تو میں یہ کہوں گا کہ جو نو دس کا نہ رکھ سکے تو وہ کونسا رکھے دس اور گیارہ کا لیکن ابزل کونسا ہے نو اور دس چونکہ یہ روایت میں اختلاف ہے اس کی صحت میں اس کی سند میں کہ یہ ضعیف ہے یہ حسن ہے اس میں اختلاف ہے دونوں راہ علماء کی اب سمجھو کسی ہے کسی وجہ سے نائند کا چھوٹ گیا تو اس روایت کو سامنے رکھتے وہ ٹیند کا بھی رکھ لے سکتا ہے بٹ افضل کیا ہے نائن ان ٹین نائن ان ٹین نہیں ہو سکتا تو پھر نیکس فیز میں ٹین ان الیون کے لیے ہم جائیں گے دس اور گیارہ کے لیے جائیں لیکن افضل نو اور دس سے ہی بات واضح ہونے چاہیے آپ لوگوں کے ذہن میں چلیئے آگے بڑھتے ہیں اب کسی وجہ سے یہ دو روزے آپ نہیں رکھ سکے اور آپ کو صرف دس کا روزہ مل گیا ہے اور آپ نو کبھی نہیں رکھ پا رہے ہیں اور گیارہ کبھی نہیں رکھ پا رہے ہیں کسی وجہ سے تو کیا ہم ایک روزہ رکھ سکتے ہیں یہ تو ہاں یہ خالی ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یاد کسی وجہ سے اگر آپ ایک روزہ ہی رکھ پائے تو بھی یہ کافی ہے بہت سارے لوگوں کوئی غلط فہمی ہے کہ اگر نو دس یا دس گیارہ کا روزہ نہیں ہوا نہیں رکھ پائیں گے تو پھر دس کا روزہ بھی وہ ڈراؤپ کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں غلطی کیا ہوتی ہے وہ بلتے ہیں نو کا نہیں ہو رہا اور گیارہ کا بھی کسی وجہ سے نہیں ہو رہا تو دس بھی کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ایسا کرنا غلط ہے اگر کسی وجہ سے آپ نو کا بھی نہیں رکھ پائیں اگر کسی وجہ سے آپ نے سوچے دس گیارہ رکھوں گا اور گیارہ کا نہیں رکھ پائیں تو آپ کا دس کا روزہ بلکل درست ہے تو گویا خالی ایک روزہ بھی جیسا ہے کہ میری صحت ساتھ نہیں دیں گی دو روزے تو میں رکھ سکتا ہوں ایک ہی رکھ پاؤں گا تو آپ ایک بھی رکھ سکتے ہیں نیت رکھے کہ اللہ میری صحت ہے تو میں دوسرا بھی ضرور رکھ یا کسی عورت نے نیت کی کہ دس اور گیارہ کا رکھیں گی سمجھو کسی وجہ سے اور ہوا یہ کہ دس کو تو روزہ رکھ پائی اور گیارہ کو وہ ناپاک ہوگی وہ بھی کوئی مستانی یا کوئی عورت نو کو ناپاک تھی سمجھ رہے ہیں اور اس نے نیت کی تھی کہ نو دس رکھوں گی تو بہرحال وہ پھر دس گیارہ رکھ لیں اس کے ایسا موقع ہے تو بہرحال کسی وجہ سے آپ نو کا یا گیارہ کا روزہ سفر کے وجہ سے بیماری کے وجہ سے عورت کی حیث کے وجہ سے کسی اور پرولمٹ کے سے نہیں بھی رکھ بائے صحت کے وجہ سے تو آپ کو ایک روزہ بھی انشاءاللہ عزیز کفائیت کر جائیں گا اس میں کوئی حرض نہیں ایک اور غلط فہمی کہ ایک روزہ نہیں رکھنا بھولو ایک روزہ بھٹکتا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک روزہ بھٹکتا ایک نہیں رکھنا نو کا ایک دن پہلے چکی ذلوجہ کی دستاریخ تو عید ہے بخرید ہے تو بھولے آٹھ نو کا رکھنا ایسا نہیں آگا ایک روزہ بھٹکتا ہاں جو روزہ ایک نہیں رکھنے کو حکم دیا گیا وہ کون سے روزہ ہیں جمعہ کا اکیلہ روزہ رکھنا منع کیا گیا اور ہفتے کا اکیلہ روزہ رکھنا منع کیا گیا تو اگر آپ کو جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو جمعہ رات ایڈ کرنا پڑے گا یا پھر جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو ہفتہ ایڈ کرنا پڑے گا یا آپ کو ہفتہ رکھنا ہے تو اتوار ایڈ کرنا پڑے گا خالی جمعہ کا اور خالی ہفتے کا روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا بلکہ ہفتے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اگر تمہیں پتے ملے بھی تو خالو لیکن ہفتے کا روزہ خالی مت رکھ یا تو رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوں گا آپ کو روزہ اٹیچ کرنا ہوں گا وہ جمعہ اور ہفتہ ہے نہ کہ کوئی اور دن تو لہٰذا کسی وجہ سے آپ ایک بھی روزہ رکھیں تو انشاءاللہ جس میں کوئی حرف نہیں اسی طرح ایک اور سوال لوگ بولتے ہیں کہ میرے رمضان کے روزے باقی ہیں میرے رمضان کے روزے خضا باقی ہیں تو کیا میں یہ روزے رکھ سکتا ہوں یہ تو نفیل ہے یہ تو سنت ہے اب میرے تو فرضی خضا ہے تو یاد رکھئے آپ رمضان کے روزے خضا ہو بھی تو یہ نفیل روزے رکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ ایک مسکنسپشن ہوتا ہے کہ رمضان کی اگر خضا ہے تو باقی نفیل روزے نہیں ہو سکتے جب تک یہ خضا پوری نہیں ہوتی تو میں یہ بتانا چاہوں گا یہ جو روزہ ہے محرم کا خاص طور سے نو اور دس کا یہ روزہ مخصوص ہے اور ایک تاریخ سے اٹیچ ہے یہ تاریخ جانے کے بعد آپ کو اس کو رکھنے کا موقع نہیں ملیں گا لہٰذا اگر رمضان کی خضا باقی ہے بھی تو بہت ساری بار بیمار لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے عورتوں کا ہوتا ہے کہ ہے اس کے وجہ سے روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے اور وہ رکھ نہیں پاتی اب محرم آ جاتا ہے پھر وہ سوچتے ہیں رہے محرم آگیا تو کیا محرم کے نفیل رکھو جبکہ میرے تو فرض باقی ہے تو یاد رکھیں آپ کی فرض روزے اگر خضا باقی بھی ہیں تو علماء کی کئی خوال اور خطاوے موجود ہیں کہ آپ خضا روزے باقی رہنے کے باوجود بھی محرم کا روزہ آپ رکھ سکیں تو لہٰذا آپ محرم کا یہ روزہ نو دس کا آپ بالکل اگر خضا روزے باقی بھی ہیں تو رکھ لیں چونکہ خضا روزوں کے لیے تو آپ کے اگلے سال تک موقع ہے مطلعہ اگلے رمضان آنے سے پہلے تک موقع ہے لیکن یہ روزے تاریخ سے جڑے ہیں ایک بار چلے جائیں گی تاریخ تو پھر موقع نہیں ملیں گا لہٰذا نفلی روزہ خضا روزے اگر فرض باقی ہے بھی تو رکھا جا سکتا ہے تو لہٰذا آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آئیے ایسی طرح اگر مسافر ہو کوئی مشقت ہو یا کوئی تکلیف ہو تو یاد رکھیں اس روزے کو آشیرے کے جو ہے چھوڑنے میں بھی کوئی حرف نہیں ہے کوئی تکلیف ہے کوئی مشقت ہے کوئی پرابلم ہے جیسا بہت سے لوگ آشیرے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ میں رکھنے چاہیے سائیں آپ چھوڑ سکتے ہیں اور سفر میں بھی بیماری میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ روزہ ہے رکھنے کے آپ کیپیبل ہے تو اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں دونوں چیزیں چھوڑ بھی سکتے ہیں مجبوری میں اور رکھ بھی سکتے ہیں آپ کی مرضی سے سفر میں ہوتا کیا میں رکھوں اس لئے کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ رمضان کی بھی روزہ اور آپ سفر میں تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر کسی کوئی تندوستی صحت ہے اور سفر میں تکلیف نہیں ہوں گی اور وہ اس کو اپنے سفر میں آڑ نہ بنا لے روزے کو تو رکھنے میں کوہت نہیں آڑ بھولے تو کیسا اب آپ سفر میں اور آپ کو طاقت کی ضرورت اور آپ اپنے آپ کو سفر میں روزے کو آڑ بنانے کے لئے روزہ رکھ لی رہے دس کا آپ سامن اٹھانے ارے تم اٹھاؤ میں روزے سے آج جارا مطلب لوگوں کے لئے اپنے روزے کو آڑ بنا رہے ہیں ایکسٹر سو رہے ہیں اٹھنا کام کا ٹائم ہے نہیں میں آج روزہ ہیں مال بھولا تم لوگ تو بے روزے دا رہے ہیں تو روزہ ہے اس کو آپ یاد رکھیں اچھا ایک اور سوال کیا یہ روزے کی خضا ہو سکتی ہے دس محرم کی تو یاد رکھیں اس روزے کی کوئی خضا نہیں ہے چونکہ یہ روزہ ایک پٹیکلر ڈیس سے جڑا ہوا ہے وہ دن جانے کے بعد اس کی خضا نہیں ہوتی ہے یاد رکھیں اسی طرح میں ہر سال یہ روزہ رکھنے کا عادی ہوں میں ہر سال رکھنے پایا سفر کے وجہ سے رکھنے پایا اور رکھنے پایا نفاس کے وجہ سے یاد مینسس کے وجہ سے اور نفاس کے وجہ سے اولاد کی پیدائش کے بعد جو مسئلہ ہوتا ہے میں روزے نہیں رکھ پائی تو تولما لکھتے ہیں اگر اس کی نیت تھی اور وہ ہر سال رکھتا تھا یا رکھتی تھی اور اس کی نیت یہ تھی تو انشاءاللہ اس نیت کے وجہ سے اس کا بھی عجر اور ثواب مل جائیں گا اور اس کے لئے وہ لوگ دلیل اس حدیث کو رکھتے ہیں اور حدیث دیکھیں اس طرح سے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روات آپ نے فرمایا جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پہ ہو تو اقامت وہ صحت کی حالت میں عمل کرنے کی طرح اس کے لئے عجر لکھا جاتا ہے جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو جس کے وجہ سے وہ ریگولر جو کام کرتا تھا عمال کرتا تھا نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی نیت کے وجہ سے اس کو اس کا عجر دے دیتا ہے سبحان اللہ تو یہ گوڑا آدمی ہے اس کی زندگی پر جوانی بھی گزری مسجد میں نماز پڑھتے باجماعت وہ آج بھی چاہتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھیں اب وہ اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی انشاءاللہ اس کو بھی باجماعت نماز کا ساؤں ملے گا کیونکہ پوری زندگی اس کی اسی رویش پر گزری ایک انسان تھا رمضان کے ہر سال روزے رکھتا تھا ہر سال شدت کے ساتھ رکھتا تھا اب اس کو بیماری نے آج اکڑا صحت چلے گئی لیکن اس کی تمنہ آج بھی اسی کی ہے اس حدیث کے مطابق اس کو بھی عجر ملیں گا رمضان کے ساتھ سمجھا ایک انسان کی شدید تڑپ ہے کہ وہ اللہ کی گھر کے زیارت کرے لیکن پیسوں کے وجہ سے بیچارہ مجبور ہے وہ بھی اس حدیث کے وجہ سے حجر ملیں گے لیکن انسان ہر سال حجر عمرے کو جاتا تھا اللہ نے مال دولت رکھا تھا دے رکھا تھا اب وہ کسی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہے اس کی لیکن آج بھی وہ امید ہے کاش پہلے مالدار تھا غریب ہو گیا لیکن میں پاس پیسہ ہوتا میں جاؤں گا اس کو بھی حجر ملیں گے لیکن حدیث میں کیا ہے جب بندہ بیمار ہو جائی ہے سفر پہ ہو تو اقامت و صحت کی حالت میں جو عمل وہ کیا کرتا تھا جب اچھا تھا صحیح سالم تھا سب کچھ تھا طاقت تھی جو عمل کرتا تھا اسی حاجر اس کو ابھی بھی ملیں گے سفر پہلے اتنی بڑی بات ہے نا لہٰذا اچھے کام کرو اچھے کام کی نیتیں رکھو اپنے دل میں جب ہم اچھے کام نہیں کر پائیں کسی وجہ سے تب بھی اللہ عجر دیتا رہا ہے بڑی بات بڑی بات چلی آگے بڑھتے ہیں اسی طرح جو ہے آشور ایک روز اگر کوئی انسان نہ رکھ سکے جو میں نے کہا تو لوگ سوال کر سکتے بھائی کیوں ہاں ایسا بول رہے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چھوڑ دے نہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں رکھو شوق اور ذوق سے رکھو اس سنت نبی رکھو اچھی باتیں رکھو ایک سال گناہ کفار لگن کسی وجہ سے آدمی نہ رکھ پائے تو وہ آدمی گناہگار نہیں ہوں گا انشاءاللہ چاہے مجبوراً نہ رکھ پائے یا چاہے جانموش کے نہ رکھے انشاءاللہ جیس وہ گناہدار نہیں ہوں گا کیوں آئیے میں روایت رکھتا ہوں ام المومین آئیش ارز انہاں فرماتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے اور آپ فرماتی ہے یہ روایت جو سے بخاری اور مسلم کی روایت آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فرض ہونے سے پہلے آشورے کا روزے کا حکم دیتے تھے پھر جب رمضان کی فرضیت ہوئی مطلب اللہ کے رسول آشورے کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے سے رکھتے تھے تو تب سب صحابہ اس کو فرض سمجھ کے رکھتے تھے پر آپ فرماتی ہے جب رمضان کے فرض ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آشورے کا روزے کا حکم دیتے تھے حکم دیتے تھے مطلب وہ واجب ہوگا صحابہ کے حکم دیتے تھے پھر رمضان کی فرضیت ہوئی تو جو چاہتا آشورے کا روزہ رکھتا اور جو چاہتا نہیں رکھتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا پہلے دور میں اللہ کے رسول نے حکم دیا بات کے دور میں جب رمضان فرض ہو گئے تو جو چاہتا رکھتا جو چاہتا نہیں رکھتا اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا لیکن پہلے دور میں رکھو کہا بات کے دور میں خاموشی اختیار اور اب جو چاہتا رکھتا جو چاہتا اس کو چھوڑ دیتا فرما رہے ہیں یہ آشورے کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ جو ہے فرض نہیں کیا ہے لیکن میں روزے سے ہوں لہذا تم میں سے جو روزہ رکھنا چاہے رکھیں جو افتار کرنا چاہے مطلب کھانا چاہے وہ کھائے اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے یاد رکھیں اس ریوایت میں واضح ہو گیا جو رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے کسی وجہ سے کوئی نہ رکھ سکے یا چھوڑ بھی دیتے ہیں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان اتنا نیکیوں میں آگے تو نہیں کہ اتنا آسانے سے ایک سال کے گناہ کفارے والا روزہ چھوڑ دے but choice تو ہے مطلب آپ کسی کو لعنت ملامت نہیں کر سکتا ہے سب سے اول تو یہ ہے کہ وہ رمزان کے روزے رکھیں وہ فرض ہے اس طرح کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا محرم کے پہلے دس دن ہم روزے رکھ سکتے ہیں بالکل کوئی مسئلہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کی ابتدائی نو دنوں کا پورے روزے رکھتے تھے پورے ایک سے لے کر نو کا آپ رکھ سکتے ہیں محرم میں بھی ایک سے دس تک لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی خاص سنت نہیں ہے لیکن چونکہ محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اس کا روزہ صف سے افضل ہے آپ اس نیت سے سوچیں کہ یہ عشرائی بڑا مقدس ہے محترم ہے عظمت والا ہے مہینہ ہی عظمت والا ہے اللہ کا مہینہ رکھ لے کوئی ہر جنہیں انشاءاللہ جیس اس میں کوئی مزائقہ انشاءاللہ جیس نہیں ہے لیکن اس کو کوئی سنت نہ سمجھے مطلب اس کا روزہ افضل ہے اس نیت سے آپ بالکل رکھ لے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کا احساس دس دن سنت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصوص دس دن محرم کے روزے نہیں رکھتے آ رہے لیکن آپ بہت قسرت سے اس کے روزے رکھتے دی آ رہے تو یہ چند باتیں تھی اس کے روزے کے تعلق سے